پاکستان کا ثقافتی مرکز لاہور ایک نئی صبح کا آغاز اور ایک نئی سوچ کی پیدائش ایک ماں کی ناقابل برداشت تکلیف اور ایک بیٹے کی بیبسی ایک خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی لیکن پاکستانی عوام کا جذبہ اور جنون شاید ہی کبھی اتنے اروج پر پہنچا ہوگا اسی جنون اور فراخ دلی کی وجہ سے آخرکار 29 اکتوبر 1994 کو شاکت خانم ہاؤسپیٹل ایک حقیقت بن گیا اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے ہٹے ہوئے کپڑے پہنے اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو گریزی نہیں بولنی آتی آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاؤسپیٹل ہاؤسپیٹل کا افتتاح کرتے ہوئے کینسر کی پہلی مریضہ ایک چھوٹی سی بچی سمیرہ کے دل میں امید کی ایک نئی کرن پھوٹ رہی تھی شاکت خانم کینسر ہاؤسپیٹل دنیا کے کسی جدید ترین ہاؤسپیٹل سے کم نہیں یہاں کی لیبارٹریز میں مولیکلہ، سیللہ اور جنیٹک ریسرچز جاری ہیں ہم شیالکورٹ سے علاج کروا رہے تھے راہٹی نے بتایا کہ اس کو جو ہے نا بلیڈ کھنسر ہے ہم لوگ سب شپ شپ کے روتے رہے ہم میں ایسا لگ رہا تھے کہ ہم اپنی بچی کو کھون رہے کیونکہ ہم دونوں بہت روتے تھے بہت تکلیف ہوتی ہے شاکت خانم کینسر ہسپیٹل نے پاکستان میں سب سے پہلے پیٹ سی ٹی سکینر متعرف کروایا جو پیٹ سکینر ہے جی وہ پہلا سارے ملک میں یہاں ہے اور پیٹ سکیننگ کے اگر وہ نہ ہو آپ کے پاس آپ ٹھیک کینسر ٹیٹمنٹ نہیں کر سکتے منیج نہیں کر سکتے شاکت خانم کینسر ہسپیٹل کا ریڈییشن آنکالوجی ڈپارٹمنٹ پاکستان میں کینسر کے علاج کا سب سے جدید ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ہمیں امید دلائی کہ وہ ہمارا ہر طریقے سے ساتھ دیں اتنا اچھا علاج اتنی اچھی گائیڈنس صفائی کا اتنا اچھا انتظام ہم یہ کو زیادہ کریں اور غریب کو کم کریں نہیں کوئی فرق نہیں شاکت خانم ہسپیٹل میں عالی میار برقرار رکھنے اور کارکردگی پڑھانے کے لیے دنیا بھر کے تسلیم شدہ کوالٹی اشورنس پروگرام پر عمل درامت جاری رہتا ہے یہ ہسپیٹل دو ہزار چھے میں ورلڈ ہیلتھ اوگنیزیشن کی طرف سے صحت کے میدان میں میاری کارکردگی پر اوارڈ حاصل کر چکا ہے ہسپتال کے میڈیکل پیرامیڈیکل اور نرسنگ ایڈیکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام پاکستان بھر میں ہیلتھ کیئر کے میار کو بڑھانے میں نہایت مفید ثابت ہو رہے ہیں ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق ہسپتال میں تقریباً ایک چوتھائی مریضوں کا تعلق خیبر پختونخواہ اور اس سے ملحقہ علاقوں سے ہے اس لیے پشاور میں پاکستان کا دوسرا شاکت خانم کینسر ہسپتال کا منصوبہ بنایا گیا حیات آفاد پشاور میں پہلے فیز کی تکمیل ہونے پر کینسر میں مبتلا نو سالہ فاخر آفریدی نے انتیس ڈیسمبر دو ہزار پندرہ کو اس عالمی میار کے جدید ترین ہسپتال کا افتتاح کیا پچاس کنال رقبے پر محیط اس ہسپتال کا کاوڈ ایریا لاہور ہسپتال سے زیادہ ہے جس کو صحت کے عالمی اصولوں کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے اب خیبر پختونخواہ قبائری علاقہ جات اور دیگر علاقے کے لوگوں کو ان کے گھر کے نزدیک کینسر کے علاج کی بہترین سہولیات مؤثر آگئی ہے شوکت خانم ہسپتال عوام کا اپنا ہسپتال ہے اور یہ عوام ہی کہ تعوون اور فراختلی سے انشاءاللہ اپنے مشن پہ قدم بقدم بڑھتا رہے گا کیونکہ پاکستانی قوم کا عزم اور تعوون ہمارے ساتھ ہے جس سے ہم انسانیت کی اس خدمت کا سفر جاری و ساری رکھیں گے ایک دن انشاءاللہ یسا آئے گا کہ جو بھی کینسر کا مریض ہوگا اس کا علاج یا کراچی کی شوکت خانم میں ہو رہا ہوگا یا لاہور میں یا اسلام آباد میں یا پشاور میں اور نہیں تو کوٹا شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر کراچی کا سنگی بنیاد 29 دسمبر 2016 کو رکھا گیا کینسر کے علاج کا یہ مجمل ہسپتال ساڑھے چار عرب روپے کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا اور اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ دنیا بھر سے اکھٹی ہونے والی امداد سے یہ ہسپتال 2019 تک کینسر کے مریضوں کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا شوکت خانم کے لیے اگر زندگی اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور کر کے دکھائیں گے جو لوگ کی زکاہ دیتے ہیں ایڈومیشنی ہاں پر کرتے ہیں بہت اچھے کرتے ہیں صحیح طریق سے استعمال ہوتا ہے ہاں پر جائز جگہ پر جاری ہے اور جائز حق کے لیے استعمال کی جاری ہے تو ہماری جان بھی قربان عمران خان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی رہے شوکت خانم کی وجہ سے موسیقی